السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی بھائی چارہ کیا ہے مسلم بردرہوٹ کس چیز کو کہتے ہیں اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ یہ مختلف جسم ایک جان ہو جائیں یہ اسلامی بردرہوٹ ہے مسلم بردرہوٹ ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے یہ مسلم بردرہوٹ ہے ایک دوسرے کا احساس ایک دوسرے کی تکلیف کا دکھ درد کا احساس ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کرنا ایک دوسرے کے حق کے لیے کھڑے ہونا ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا ایک دوسرے کے خلاف نہیں ایک قوت اور ایک طاقت اور یک جہتی کا مظاہرہ کرنا یہی مسلم آئیڈنٹیٹی بھی ہے کہ ایک مسلمان کی شناخت مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا جہاں گلتیاں ہوتی ہیں اس کی بندہ نشاندہی کرتا ہے وہ اور بات ہے لیکن دشمنوں کے وہ خالف ایک زبان ہو کر ایک ہو کر کھڑا ہوتا ہے یہ مسلم برادر ہوت ہے یہ برادر ہوت گھر میں بھی ہے کہ آپس میں یہ جو بھائی چارگی کا ماحول ہے گھر میں یہ رشتے ناتے جو آپس میں بندے ہیں یہ بھی تو کسی دور سے بندے ہیں اور اسلام اسے مزید مضبوطی عطا کرتا ہے اس مضبوطی کی وجہ سے آپسی تعلقات میں رائٹس کی جو بات آتی ہے اس کو انسان ایک دوسرے کے حقوق عدا کرنے میں پہل کرتا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے نہ پکڑا جاؤں اور بہت سارے نکتے ہیں اسی طرح محلے داروں کے حقوق ہیں دوست اہباب کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق بھائی بہنوں کے حقوق ماباپ کے حقوق دیگر استداروں کے حقوق اولاد کے حقوق یہ حقوق یہ رائٹس یہ برادر ہوت کو سٹرنٹھن کرتے ہیں کمیونٹی سٹرنٹھن کرتے ہیں کمیونٹی بناتے ہیں گروم کرتے ہیں ڈیویلپ کرتے ہیں ایک معاشرے کو سوشلی مورلی ایک ہیومن بین کی ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا امپیکٹ آتا ہے ایکنومک بھی ہوتا ہے سوشل بھی ہوتا ہے مختلف اس کے امپیکٹس آتے ہیں وہ ایک امپیکٹ ہے جب سے آپ ایک پتھر پھینکتے ہو نا پانی میں تو اس کا ایک ریپل ایفیکٹ آتا ہے تو یہ ریپل ایفیکٹ ہے اس کا یہ بانڈنگ کا اس کے بائی پروڈکٹس ہیں تو آئی ہوپ دیٹ ہیپس یو انڈرسٹینڈ کہ یہ برادر ہوت اور یہ بھائی چارگی کیا ہے کہ مل کر اتحاد کے ساتھ رہنا کام کرنا سمٹائمز یو ہفتو تیل ایچ اوڈر کہ ہم اگری تو ڈیس اگری ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہم متفق اس معاملے میں نہیں ہیں لیٹس موووان تو بگر گولز بیٹر تنگز